وصولوں پہ آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے از زندہ اگر ہو پھر تو زندہ دکھنا بھی ضروری ہے آج کے اس انقلابی انتخابی جلسے کے صدر ہم سبوں کے محبوب نظر پورے بھارت ورش میں دلیتوں غریبوں اور مظلوموں کی ایک مضبوط اور توانہ آواز میرے محفل جناب بیریسٹر عصد الدین عویسی صاحب آپ بھی بہت ہی بے سبری کے ساتھ اپنے لیڈر کو سننا چاہتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوری دیر ان کو دیکھ لیں چونکہ جن کو آپ ٹی وی میں اور پارلیمنٹ کے بحث میں دیکھتے تھے آج آپ کے سزمین میں چل کر آپ کے درمیان میں آئے ہیں اور نوجوانوں اس تیج اور چلچلاتی دھوپ میں دولت مندوں نے ہیلیکوپٹر کے جلے سے جو پروگرام کیا ہے اور اس کے پروگرام کو بھی آپ نے فکا کر دیا ہے اور اس گرمی میں بھی اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں جمع ہیں دراصل پارٹی کے تین آپ کے جذبے اور آپ کے محبت کا ہے بڑا ثبوت ہوئے میں اس وقت دو تین باتیں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ہم جو اس وقت لڑائی لڑنے کے لئے آئے ہیں ام آئین جو لڑائی لڑنے کے لئے آئی ہے بیریس ٹرس او دین اویسی صاحب نے کبھی اس بات کا دعویٰ پیش نہیں کیا کہ مجھے وزیر آزم بننا ہے یا میں وزیر آلہ بنانے کی لڑائی لڑ رہا ہوں ہم نے اور آپ نے اور ہمارے بیشتر بزرگوں نے اس جمہوری ملک میں اپنے اوٹ کا جو استعمال کیا تو اکثر یہی کہا کہ صاحب ہم تو یہاں نہیں دیکھتے ہم تو دلی دیکھتے ہیں نا ہم کو سرکار بنانی ہے اور یہ کھیل آزادی کے بعد کے ان ستتر سالوں میں ہمارے بزرگ اور ہم کھیلتے رہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس کوئی آپسن نہیں تھا دادی گاؤں کے اس ڈاکٹر کی دوا سے مر گئی گاؤں میں کوئی دوسرا ڈاکٹر نہ تھا تو پھر ماں جب بیمار پڑی تو مجبوراں دوا اسی سے لینی پڑی لیکن اب گاؤں میں جب دوسرا ڈاکٹر آ گیا ہے جس کی دوا سے دادی مڑی ہے ماں کی دوا ہی کوئی اقل من اس سے نہیں لے گا تم نے دیکھا ہے گاؤں میں ایک عورت دس بارہ سال ہو شادی کے اگر اس کے آغوش میں بچہ نہ ہو تو بچے کے لیے چونکہ اس کی ممتہ کی آغوش بہت پریشان رہتی ہے تو کبھی آڑوسن کے کبھی پڑوسن کے بچے کو گود میں لیتی ہے حد تو یہ ہے کہ بلی کو لے کر گود میں سہلاتی ہے اور برے شعروں کے دولت مند کی بیویاں تو کتوں کو لے کر سہلاتی ہے لیکن جب بارہ برس کے بعد اس کے گود میں بچہ آ جائے اور کوئی کھالا کلوٹا نہیں چاند سے زیادہ خوبصورت بچہ ہو تو پھر اپنے بچے کی پیشانی کو چومتی ہے اہرے غیرے کے بچے کو گود میں نہیں لیتی ہے تاریخ شاہد ہے کہ ان ستر سالوں میں ہماری آنکھیں ترستی تھی کہ ہم اپنے لیڈر کو دیکھیں میری انگلیاں چاہتی تھی کہ اپنے لیڈر کو وڑ دیں لیکن مجبوری تھی کوئی اپنا لیڈر نہ تھا وہی داکٹر جس نے دادی کو مار ڈالا تھا اسی سے ہم دوا لیتے رہے اب کسی کو اہرے غیرے کو اب وڑ نہیں دینا ہے اب تو تاریخ نے اس بات کو ثبوت تک پہنچا دیا ہے کہ کسی نے ہماری مسجد توری ہے کسی نے ہماری قیادت توری ہے ہمارے اوٹ کو لے کر جنہوں نے ستہ حاصل کیا ہے اس نے اپنے خاندان کو دوپلندی پر پہنچا دیا ہے ہمارے اوٹ سے تخت و تاج حاصل کرنے والوں نے ہماری نسلوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے اس لیے اب ہم لوگوں نے تیہ کر لیا ہے ہم نوجوانوں کو مبارک بات دیتے ہیں کہ آپ نے تیہ کر لیا ہے کہ سب نے دیا ہے ہم کو چوٹ اب اپنی پارٹی اپنا ووٹ یہ تیہ کر لیا ہے ہم لوگوں نے دیکھو نوجوانوں جنہوں مر کر بھارت کو دیکھو ملک کی آزادی کے وقت تئیس فیصد نوکریاں مسلمانوں کی تھی اسی بحار میں نبے سے پہلے جادب بھائیوں کی حالت اچھی نہیں تھی لیکن لالو جی آئے جادب بھائیوں کی حالت اچھی ہو گئی نتیج جی آئے کوئیری کرمیوں کو اس نے اوپر اٹھایا پازبان جی آئے پازبان کو حوصلہ بخصہ مکہ سہنی جی آئے آبادی تین فیصد لیکن بتیس میں سے تین گویا تین فیصد والوں نے دس فیصد ٹکٹ حاصل کر لیا اور راجت کے لوگوں نے کیا کہا آپ کو کہ اے غلاموں تم جاؤ گے کہا بی جے پی نے تمہاری مجید دوڑی ہے تمہارے خلاف کالا قانون سیئے ایک آل آیا ہے تمہاری داریاں نوچی جا رہی ہیں تمہاری ٹروپیاں اچھا لی جا رہی ہیں بیٹیوں کے نقاب پھارے جا رہے ہیں میرے علاوہ تمہارا مسیحہ کون ہے تم کو کچھ بھی نہیں دیں گے تو ہم کو تو ووٹ دے گئی ہی تاریخ شاہد ہے کہ بیہار سے ان سیکولر پارٹیوں سے چھے چھے ساتھ ساتھ مسلم امیدوار جیت کر جاتے تھے آج صرف چار کو ٹکٹ دیا ہے اور تیس بتیس لوگوں کے درمیان میں یہ راجت جو کبھی مائی سمی کرنے کہتی تھی دو ٹکٹ دے کر مسلمانوں کو اوقات بتا دیا ہے کہ تم میرے درباری کے بھک منگے ہو جو دوں اس پہ قناعت کرو تم حصے دار نہیں ہو کہ تم حصہ دیں گے یہ مائی ہمائی ہے کہنے کے لیے کہ اس ملک میں جو حیثیت آپ کی ہے وہی حیثیت ہماری بھی ہے آپ کے ووٹ کی قیمت جو ہے وہی ہمارے ووٹ کی قیمت بھی ہے ہمارے باپ داداؤں نے سرکار برانے کے لیے ووٹ دیا ہے اور سرکار گرانے کے لیے ووٹ دیا ہے لیکن اب نوجوان بیدار ہو گیا ہے کہ جس ووٹ سے سرکاریں بن سکتی ہیں جس ووٹ سے سرکاریں گر سکتی ہیں اگر ہم نے اقل و خیرت کا استعمال کیا تو اس ووٹ کے جریعے سے ہمارے علاقے کی تصویر بھی بدل سکتی ہے اگر ہم نے اقل و خیرت کا استعمال کیا تو اس ووٹ سے ہمارے نسلوں کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے اب ہم دوسروں کے شادی کے ڈھول باجہ بجانے والے نہیں ہیں ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہیں تو ابھی بھی راجد میں کبھی ہم لوگوں نے متحدہ مجلی مہاج کا ایک جلسہ بھلایا تھا اور اس کے دورے بھی بحار میں کیے تھے ان لوگوں میں میں سب سے عزیز تھا ایمیلے تھا اور اس زمانے میں اس نے کہا تھا کہ صاحب ہر جگہ جب باراج جاتی ہے تو بینڈ باجہ والا آگے آگے ہوتا ہے دولہ گھوڑی پر بیٹھا پیشے ہوتا ہے بینڈ باجہ والا دو قدم بڑھا تو گھوڑی دو قدم بڑھی اب وہ رک گیا تو گھوڑی بھی رک گئی دولہ بھی رک گیا بینڈ باجہ والا سمجھتا ہے کہ میں ہی سب پچھوں لیکن جب گھوڑی دولہن کے گھر پہنچتی ہے دولہ منڈ پر بیٹھتا ہے تو بینڈ باجہ والے کا پتا بھی نہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے کہاں کھاتا ہے کہاں پیتا ہے ٹھیک وہی ہو گیا ہے آج جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے مسلمانوں کے کچھ چہرے مہرے کچھ داڑھی والے کچھ ٹوپی والے کچھ پگڑی والوں کو تو آج بوازیوں میں بیٹھا لیتے ہیں لیکن جب ان کی حکومت بن جاتی ہے تو پھر ان کے دروازے کا دربان میس ٹوپی داڑھی والے کو نہیں پہچانتا اس لیے آج جب ہمیں الیکشن لڑ رہے ہیں یہ پارٹیا جتنی پریشان ہے اس سے زیادہ دلالوں کا ایک طبقہ پریشان ہے گاہوں کا کچھ چوندری ہے جو ہمارے اور آپ کے ووٹ کا سعودہ گری کرتا ہے محلے کے سو ڈیر سو تین سو پاس سو ووٹ کا اپنے آپ کو ذمہ دار کرتا ہے آپ چلے جائیے ہم ٹھیک کر لیں گے ان لوگوں کو اور رات کو کہتا ہے کیا کرو گے مجبوری ہے بی جے پی سے بچانا ہے اس کے سوا کوئی اپائے نہیں ہے وہ آپ کے ووٹ کا سعودہ کرتا ہے اپنے بیٹے کے نوکڑی کی پیر بھی کرا لیتا ہے اپنے بیزنس کی پیر بھی کرا لیتا ہے امائیم کی تحریک سے پریشان ہے میرے قیون نوجوانوں ابھی بیہار میں جاتی آدھی آلد گنہ ہوا ہے سنا ہے تم لوگوں نے نوجوانوں جاتی آدھ آلد گنہ ہوا ہے سنا آپ لوگوں نے سنا ہے اس کی ریپورٹ معلوم ہوئی آپ لوگوں کو نہیں ہوئی ریپورٹ معلوم میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بیہار کے اسمبلی میں دو سو تیتالیس ممبروں کے درمیان میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس ریپورٹ پر بات کرے آل پارٹیز میٹنگ میں بھی چیف منسٹر کے سامنے میں اور اسمبلی میں بھی اسمبلی سے باہر پریس کانفرنس کر کے اخبارات میں فل پیج ایڈبرٹیجمنٹ دے کر اور ہزاروں جگہ اپنی گفتگوں میں میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ تیرے کڑھوڑ آبادی ہو گئی بیہار کی اور بیہار میں سب سے بڑی آبادی ہوئی ہے بیس فیصد ہمارے ان دلید بھائیوں کی جنہیں ہم سیڈلکاسٹ کہتے ہیں ان کی آبادی کے ادبار سے ان کی نوکری میں حصہ داری چار لاکھ گیارہ ہزار ہونی چاہیے لیکن ان بے ایمانوں نے گجستہ تیس سالوں میں ان کی چار لاکھ گیارہ ہزار کی جگہ پر دو لاکھ اکانے بیدان نوکری دے کر ایک لاکھ دس ہزار ان کی نوکری کھا گئے مسلمانوں کی آبادی تین لاکھ ارسٹھ دو کروڑ اکتیس لاکھ ان کی اٹھارہ فیصد آبادی ان کی نوکری میں حصہ داری ہوتی ہے تین لاکھ ارسٹھ ہزار اور بڑی چالاکی سے ان بے ایمانوں نے مسلمانوں کی تین لاکھ ارسٹھ ہزار نوکری کی جگہ پر ایک لاکھ تہتر ہزار نوکری دے کر ایک لاکھ پنچانے وجہ نوکری سے محروم کر دیا وہیں کوئری کرمی بھائیوں کی آبادی سنتیس لاکھ ہے نوکری میں حصہ داری انٹھاون ارسٹھ ہے لیکن اندیس جو نے اپنی کرسی کی طاقت کے جریعے سے انٹھاون ہزار والے کو ایک لاکھ اٹھارہ ہزار نوکری دلا دی ہے جادہ بھائیوں کی نوکری میں حصہ داری دو لاکھ نبے ہزار کی ہوتی ہے اس نے پوری کی پوری نوکری حاصل کر لی لیکن آج سماجی انصاف کی بات کرنے والے نے جس کو مار سماجی انصاف کی بات کرنے والے تجزفی جی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دس لاکھ نوکری کی بات کرتے ہو لیکن چودہ ہزار اردو کے ٹی ٹی کے لڑکے فارغ ہمارے نمبر پاس کر چکے ہیں لیکن وہ ڈنڈے کھا رہے ہیں اس کی بحالی کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے ہمارے قبرستانوں پہ قبضہ ہو جائے اس کے بارے میں تمہاری زبانیں نہیں کھلتی کریمنل سے کرف سن سے کریمنلیزم سے سمجھوتا نہیں کریں گے نتیز جی لیکن آپ کی بستی بیہار شریف میں ایک سو پاس سالہ پرانا مدرسہ عزیزیہ جس کو جلا دیا جاتا ہے ہماری مذہبی کتابیں ہم اپنے ایمان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں قرآن مجید کے نسخے فقہ کی کتابیں احادیث کے ترجمے سارے جلا دیا گئے اکتالیس سے زیادہ مسلمانوں کے دکانوں کو لٹا گیا مسجد کے گیٹ کا مینارہ توڑا گیا ایک دن نہیں دو دو دن شر پسند دنیا کیا کہاں چلا گیا آپ کا کومنلیزم سے سمجھو سمجھوتا نہیں کرنے کا اعلان چونکہ یہ مسلمانوں کی بستی تھی ہم کو لٹا گیا مسلمانوں دنیا میں کوئی بھی قوم جب تک خود لڑنا نہیں چاہے گی اس کی تقدیر نہیں بدل سکتی آج اگر اس سب کو آپ نے دیکھ لیا آپ نے کونگریز کو راجت کو جدیو کو بلکہ کچھ لوگوں نے بھاج پا کوئی بھی دکھا کوئی ہمارا اور آپ کا ہمدرد نہیں بنا ہے یہی وجہ ہے کہ دو ہدار کلومیٹر دور جناب بیرستس و دین عویسی صاحب کو جب پہلی بار وہ سمجھ رہے تھے کہ بیہار تو سماج واد کا نعرہ دیتا ہے بیہار میں تو گاندی جی گئے تھے ہندو مسلمانوں کی بات وہاں تو لالو جی بیٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا انصاف ہوگا میں نے پارٹی چھوڑ دی تھی میں نے راجت چھوڑا تھا جدیو کو بی جے پی سے الگ کیا تھا پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنے گیا لیکن جدیو جو ہی بی جے پی کی طرف قدم بڑھائی میں نے الیکشن لوڑنا چھوڑ دیا تھا اور اس وقت ہم لوگوں نے آفتاب صاحب ہیں ہمارے پارٹی کے اور ذمہ دار ساتھی ہیں ہم لوگوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی سیمان چل کے لوگوں کی کہانی پیشلے پن کی کہانی سرکاری آنکھوں کی دمانی سیمان چل کے ساتھ ساتھ بیار کے مسلمانوں کی حیثیت کو ہم لوگوں نے سرکاری آنکھوں سے لایا جب بیریسٹا سودین عبیسی صاحب نے اسے دیکھا تو اس نے کہا کہ اختر علیمان میں تو تمہارے جلسے میں آیا تھا یوں ہی کہ عوام سے جا کے ملاقات کروں لیکن جو درد اور جو زخم یہاں کے مسلمانوں کا ہے یہاں کے دلیتوں کا ہے اگر جب تک میری جان ہے میں اس کی دوا کے لئے ضرور کوہش کروں گا اور نتیجہ ہوا کہ پارٹی کو لانے کا فیصلہ کیا اور آج جو کچھ آپ کے سامنے میں ہے سرکاری نوک نے اسے آپ کو محروم کیا جا رہا ہے خود آپ بتائیں گے دو ہزار پندرے کا الیکشن ہوا گڑ بندن کو مسلمانوں نے وضو کر کے غسل کر کے ووٹ دیا تھا لیکن آپ جاننے کیا ہوا ایک تالیس فصد ووٹ حاصل کیے تھے گڑ بندن کے لوگوں نے کانگریس نے راجت نے اور جدیوں نے مل کر اس ایک تالیس فصد میں اٹھارہ فصد ووٹ مسلمانوں کا اور بتاؤ کہ ایک تالیس سے اٹھارہ کو مائنس کر دو تو تئیس فصد بچتے ہیں سترہ فصد تو چوبیس بچے ان کے اس چوبیس فصد میں پچیس آدمی وزیر بنے مسلمانوں غور کرو جرا پچیس آدمی وزیر بنے وزیر اعلیٰ اسی کا بنا نائب وزیر اعلیٰ اسی کا بنا ایگری کلچر ہیلت ارگیشن آر ڈیوڈی پی ڈیوڈی ساری وزارت نے اسی کی بنی اے اٹھارہ فصد مسلمانوں حساب کرو تم کو کیا ملا ایک وزیر ملا آپ کو اٹھارہ فصد میں چار وزیر ملا تم کو اور تئیس فصد والے پچیس وزیر ارتیس وزارت ہے ان کے پاس تئیس فصد والے کے پاس ارتیس وزارت ہے اور اٹھارہ فصد کے والے اپاس چار وزارت یہ بھیک نہیں کیا حق ہے